دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریلمی سی ستارہ مومبیل کا ڈیسی سیمبل کس طرح کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا بیک ڈکن ہٹانا ہے بیک ڈکن ہٹانے کا طریقہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اس سے طریقہ سیکھ لیں بلکل اسی طرح آپ نے اس کا بیک ڈکن ہٹانا ہے بیک ڈکن ہٹانے کے بعد اس کا سم ٹرین نکال لے سم ٹرین نکالنے کے بعد اس کے پیچ کول لے تو دوستو اس کے سارے پیچ کولنے ایک بھی پیچ پاکی نہ رہے کیونکہ اگر ایک بھی پیچ پاکی رہا تو اس سے آپ کا یہ ڈکن نہیں کھلے گا اور اگر آپ زور دو گئے تو اس سے آپ کا یہ ڈکن بھی ٹوٹ سکتا ہے تو دوستو پیچ نکالنے کے بعد اس کا یہ بیک ڈکن کول لے سم ٹرین کی جگہ سے آپ ناخن گسا لے تو وہ جگہ تھوڑی سی نرم ہوتی ہے واہ سے آپ کو جگہ آسانی سے مل جائے گی اور آپ کے رستہ بن جائے گا تو بلکل اسی طرح آپ نے بیک ڈکن ہٹانا ہے زیادہ زور نہیں دینا ہے بیک ڈکن ہٹانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے بیٹری کو ڈسکنیٹ کرنا ہے بیٹری کو ڈسکنیٹ کرنے کے بعد آپ بیٹری نکال دے ابھی اس کے ڈسپلے والے جیک اور چانجھ نے فلیکس والے جیک نکال دے ریبن کے جو جیک ہے اور اس کے بعد انٹینا کیبل کو ڈسکنیٹ کر دے اور مین بوڑ کو مومبیل کی ہڈڈی سے نکال دے دوستو اگر اکثر بوڑ پر پیچ لگی ہوتے ہیں اگر اس پر پیچ ہے تو پیچ اسی طرح نکال دے اور اس کے بیکرے جو کیمرے ہی بیک کیمرے اس کو ڈسکنیٹ کر دے فرن کیمرے کو ڈسکنیٹ کر دے اور اس کو ایک سیٹ پر رکھتے ہیں فرنٹ ہو بے کیمروں کے ساتھ احتیاط کرنا ہے کیونکہ یہ اس کے لینز بہت نازک ہوتے ہیں یہ تھوڑی سی گھر جانے سے یہ خراب ہو جاتے ہیں اب اس کے نیچے والے جو لوٹ سپیکر والا ڈرم ہے وہ نکال دے اور چارجنگ فلیکس والا جو جو نیچے والا وہ نکال کر اس کا یہ سب بوٹ موبیل کی ہڈی سے نکال دے دوستو اس میں ایک کلپ لگیا ہوتے ہیں تو اس کو طریقے سے نکالنا ہے تو دوستو یہ ہمارا موبیل ڈسی سیمبل ہو گیا ہے اس کے مین بوٹ سب بوٹ لوٹ سپیکر والا ڈرم ہو گیا ہے کیمرے ہو گئے اور یہ فنگر پرنٹ سینسر ہو گیا ہے اور یہ ہماری بیٹری ہو گئی یہ بیک کور تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بوٹ بلچوں